بڑیل صاحب ٹوریزم کے میپ پہ اگر آپ کشتوار کو لانا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے یہ جگہ جو ہے بہت اہم بھومی کا اس میں ادا کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یقیناً آپ دیکھ لیجئے یہ اس علاقے کی سمرتہ جو ہے اپنے آپ نے یہ بتاتی ہے کہ یہ ٹوریزم کے لحاظ سے کافی بہت ہی معقول جگہ ہے معقول سطان ہے اور اس کو ایکسپلور کرنے کی اوشکتہ ہے کل سے ہم پرسو سے ہم کسیاترہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور دن دن علاقے سے ہم گزر کے آئے ہیں اور یقیناً بھانگان نے اس کی سمرتہ میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے بس اگر کمی ہے تو یہ سرکار کی طرف سے ہے اگر اس کو ٹوریزم میں تلائے جائے تو اس پر ٹوریزم کی درشتی سے دھیان دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلگام گلے مرد جس کشمیر کو آج پوری دنیا کے اندر ایک خورسورتی کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں پر سرکار نے کافی بیسہ خرچ کر کے اس چیز کو بنایا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اس سطح پر دھیان دیا جائے تو آپ دیکھ لیجئے آپ کیمرو گھومائیے کتنا سندر درش ہے یہ کتنا عدد نظارہ ہے یہ بس اگر کمی ہے تو یہی ہے کہ یہاں تک ٹوریزم جو ہے ٹورش کیسے پہنچے اور اس کو یہاں پہنچانے کے لیے جو پہلا جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ایک راستہ راستہ جو ہے یہاں تک بننا چاہیے اور تاکہ ٹورش جو ہے آرام سے یہاں تک پہنچ سکے اور اس کے علاوہ یہاں پر پہنچنے کے لیے جو ہوائی سروسے جو یہاں کی یاترہ منیجمنٹ جو ہے کہیں سالوں سے پریاس کر رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے ائر سروس جو ہے شروع ہو سکے اور تاکہ یاترہ کے دنوں میں جو لوگ جو ہیں پیدل جو ہے سفر نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں کم سے کم بائیئر جو ہیں یہاں پر اس ستانتے آئے اور ایسے لوگ آ جائیں گورنر صاحب خود یہاں پہ آ جائیں ہم آج آدھرنی راجپال مہدے سے وندی کرتے ہیں کہ وہ آئے یہاں پر وہ اس نظارے کو دیکھیں وہ کشمیر کو بھول جائیں گے یہاں دچھن تو ویسے بھی خوبصورت ہے کافی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹوریزم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ایکسپور کرنے کی آشکتہ ہے اور یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو ہمارا جو ہے راستہ ہے راستہ روڈ کی کنیکٹیوٹی یہاں تک بن جائے ائر سروس یہاں پر آ جائے تو باقی یہاں پر بھگوان نے اس علاقے کو خوبصورت بنانے میں کوئی کمی نہیں رکھی ہے جتنا بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے اور میں کہتا ہوں یہ قدرتی نظارہ ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے صورت نظارہ ہے اور یہاں پر ہمارا جی ستان پر آج کھڑے ہیں یہ رام مندر ہے یہ رام مندر ہے اور اس کا اپنا ہے گی جہاں سے کہتے ہیں کہ کئی ہزاروں سال پہلے آج بھی جو لکڑی اس مندر میں لگی ہے یہ ایک یہ لکڑی جو ہے دچھر کا ایک علاقہ ہے ترنگس وہاں سے اڑ کر یہ لکڑی جو ہے یہاں تک پہنچئے جو آج یہاں دیودار کی لکڑی ہے اور یہاں اس علاقے میں کہا گیا کہ دیودار کہیں نہیں ہے ماز صرف یہاں پر یہ ہے تو اس طریقے کے انوکھے جو یہاں پر آپ کو رہس ملیں گے اس علاقے کے اندر کہ آپ نے ایک بےمثال جو ہے ستان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے کو ٹورزن پوائنٹ آدھوں سے بڑھانے کے لئے ایک تو راج پال مہدی اور ہارے دیش کے پردھان منتری جو ہے مشیش کر ان سے بھی انرود کیا جاتا ہے ایک تو ائر سروس کم سے کم یاترہ کے دوران جو ہے ائر سروس ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ پچھلی بار بھی ائر سروس جو ہے شروع کرنے کا پریاس کیا گیا انتظام میں پر یہ کیا ہو جاتا ہے اس بار بھی ٹینڈرنگ کی سب کچھ کیا اور اس کے بعد جو این وقت تک ابھی تک جو ہے ائر سروس نہیں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پیدل نہیں آ پاتے ہیں تو اس لئے اس علاقے کو یہاں تک پہنچنے کے لئے ماں حدماتہ کا عاشرواد لینے کے لئے ماں ترسندیا جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ وہاں پر بھی بڑا عدب نظارہ ہے اور جو بھگت بھی بھگت جن یہاں پر آتے ہیں ان کی منوکامنا پوری ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ عام طور پر جل جو اوپر سے جو وارٹر فال ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو اوپر سے سوکتا ہے لیکن یہاں ماں تر ایک ایسا درشے جسے ہم ترسندہ مئیہ کے نام سے جانتے ہیں یہاں نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے اور کل ہمیں موقع ملے گا تو ہم آپ کو وہاں سے بھی اس کے درشن کرائیں گے لوگوں کو تو میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آوان کرتا ہوں آج پورے یہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر کیندری سرکار کو اور رائی پال مہدے کو کہ کرپا کر کے یہ علاقہ جو ہے پہلے بھی بہت جو ہے اس کو نظرانداز کیا گیا ہے اس علاقے کی طرح دھیان دیا جائے اور میں یہاں کی منیجمنٹ کا بہت شبر گزار ہوں اور بہت دھنیمات کرتا ہوں اور برائی دیتا ہوں ان کو میں کہیں سالوں سے اس یاترہ کے ساتھ یہاں تو پہلی بار آیا لیکن جوہا ہوا ہوں نزدیکی سے دیکھ رہا ہوں اور ان کا آپس کا کاؤپریشن جو دیکھ کر ہے بہت خوش ہو جاتا ہوں میں اور جس طریقے سے یہ لوگ میں نے سنا یہاں سرکار کی طرف سے تو کوئی بھی ابھی تک کوئی سمرتن نہیں ہے جو کچھ بھی یہ ہے اس یاترہ کو یہاں تک لانے میں 1983 کے بعد جو آگر یہاں پر یوگدان ہے یہاں کے ستانی لوگوں کا ہی ہے ان کی مدد سے ہی یہ یاترہ جو ہے آج ہزاروں کی شکل میں یہاں تک پہنچیے اور آپ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ 30 کلومیٹر 32 کلومیٹر جو ہے روڈ ہیڈ سے جو ہے دور ہے لیکن یہاں دیکھ لیجئے آپ کی کس طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پر صدق رکھی ہے اور یہاں پر ٹیسٹ کا انظام کیا ہے کھانے کا انظام کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر یاتروں کو کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں ہے اور یہ مبارک کے مصدق ہے اور میں کس طوار کے لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں آپ کے مہدیم سے کہ ان کو بھی چاہے کہ زیادہ سے زیادہ تیرات میں وہ لوگ سہوک کریں اس یاترہ کو کیونکہ کس طوار کے اندر جب یہ یاترہ آتی ہے جس طریقے سے مچیل چاہے ماں چنڈی کی یاترہ آتی ہے جس طریقے سے ہم اس کا سواگت کرنے کے لئے داد دینی چاہیے کہ کس طریقے سے یہ لوگ لگے ہیں اور سرکار سے بھی ہم انرود کرتے ہیں کہ وہ بھی اس علاقے کی طرح دھیان دیں اور ٹوریزم کی پوائنٹ آفیشور اس علاقے کو جو ہے ٹوریزم میں ڈالا جائے میں اپنے ڈال کر اس طرح دھیان دیا جائے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے تو میں ایک بار پھر یہی کہتا ہوں کہ یہاں جو ہمارے بھگت آئے ماں جنڈی بھگت ہیں ان سب کی مرادیں پوری ہو جائیں ہستے ہستے آئے ہیں ہستے 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 جائیں دھنیمان جائے ماتا دی جائے شیر راہ